چیرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے جیل ٹرائل خطرناک ملزمان کا ہوتا ہے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سیکرٹ ایڈ کے تحت کاروائی قابل تشویش ہے چیرمن پی ٹی آئی کو پندرہ دن پہلے سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا تھا جیل ٹرائل کو چیلنج کیا ہے کہ یہ پروسیڈنگز جیل ٹرائل میں نہیں ہو سکتی جیل ٹرائل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بڑے خطرناک پریزنرز ہوتے ہیں کوئی دہشت کردی کا خدشہ ہو جیل ٹرائل کرنا بلکل illogical ہے unconstitutional ہے یہ ہرگز یہ پروسیکیوشن ایف آئی اے کی جورسٹکشن یہاں نہیں بنتی ایف آئی اے ریجسٹر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اس کیس میں آج سے پندرہ دن پہلے قانونی ٹیم کے بلکل علم میں نہیں پاکستان کے علم میں نہیں کسی کے علم میں نہیں آج سے پندرہ دن پہلے سے گرفتار کیا جا چکا ہے official secret act کی پروسیڈنگ کو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی مقدمے کی اتنی suspicious اور اتنی secretive پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلائی جائیں